موسیقی موسیقی وزیراعلا کی ڈی سی کو لوگوں کے مسائل فوری حل کرنے کی ہدایت وزیراعلا پنجاب سردار عثمان بزدار کا دورہ کوٹ عددو خصوصی ہیلیکاپٹر کے ذریعے ریس ہاؤس پہنچ گئے وزیراعلا پنجاب نے ایم پی اشرف خان دن کے ہمراہ ٹی ایچ کی اسپتال کا وزید کیا کرونا بارے کیا گئے اقدامات آئیسولیشن وار سمیں دیگر سہولیات کا جائزہ بھی لیا وزیراعظم احساس کفالت پروگرام کے تحت مستحقین میں رقم کی تقسیم شروع پہلے مرحلے میں لاہور اور فیصل آباد کے علاوہ چونتیس اسلام ایک لاکھ سے زائد افراد کو رقم دی گئی سوبے میں چار سو پچاس سینٹرز پر بارہ ہزار روپے فیکس کے حساب سے ایک ارب تین تیس کروڑ روپے تقسیم کیا گئے چیف سیکرٹی پنجاب آزم سلیمان خان کی زیر سدارت اجلاس میں بریفنگ وزیراعظم احساس پروگرام امداد تو نہ ملی موت مل گئی ملتان کاسمپور کالونی میں دھکم پیل قدموں تلے دبنے سے ایک خاتون دم توڑ گئی بھی زخمی جہاں بہت رزاباد کی رہائشی خاتون کی لاش نیستر اسپطال منتقل کمیشنر ملتان شان الحق نے خاتون کی موت کی وجہ ہارٹ اٹیک قرار دے دی وزیراعظم امرجنسی امداد پروگرام ملتان بہاولپور مظفرگر رحیمیہ خان میاوالی سمیس سرائے کے خطے میں امدادی رکوم دینے کا سلسلہ جواری خواتین کو فیکس بارہ ہزار روپے امدادی رکوم کی ادائیگی کی جانے لگی امداد کی وصول کے لیے بہاولپور میں چھتیس ویہاری پندرہ میاوالی بارہ کوٹ ادو چار جلالپور پیروالا میں دو سینٹرز قائم میاوالی میں اٹھائیس ہزار اور جلالپور پیروالا میں اککیس ہزار ریجسٹرڈ خواتین احساس پروگرام میں احساس کی کمی مستحقین میں امداد کی تقسیم نے انتظامیہ کے انتظامات کا پول کھول دیا مظفرگر، لیہ، سخی سرور، جانپور، بورے والا اور کوٹ ادو سینٹرز میں بدنصبی تین خواتین زخمی، ایک کی ٹانگ ٹوٹ گئی، خواتین کے بیٹھنے کا انتظام نہ ہی پینے کا پانی مناسب فاصلہ اور نہ ہی کرونا سے احتیاطی تدبیر کا خیال رکھا گیا کئی سینٹرز پر خواتین سے گٹوٹی کے نام پر پیسے وصول کرنے کی شکارات موصول خانہ صدر میں ریٹیلر کے خلاف کاروائی کے لیے درخواست جمع کرا دی گئی ڈی جی خان میں وزیراعظم احساس پروگرام کے عملے پر رقم ہڑپ کرنے کا الزام خواتین کا کہنا ہے کہ انگوٹھے لگوا کر امدادی رقم نہیں دی جا رہی کہا جاتا ہے کہ ابھی پیسے نہیں آئے سخی سرور شہر بھر کی خواتین سینٹرز پر پہنچ گئیں خواتین کا حجوم رکم کی تقسیم نے لوگ ڈاؤن پر پانی پھیر دیا حکومت کا احساس امرجنسی کیش پروگرام ملتان میں لوگ ڈاؤن کے متاثرین کو مالی امداد کا سلسلہ جاری ڈپٹی کمیشنر آمیر خٹک نے ایڈی سی ہیڈ کوارٹر رانہ اخلاق احمد کو زلے میں پروگرام فوکل پرسن مقرر کر دیا رانہ اخلاق کا کہنا ہے کہ پروگرام سے زلے میں ایک لاکھ دس ہزار آر سو چھاسٹ خاندان فائدہ اٹھائیں گے کیش دینے کے لیے انیس احساس کے فالر سینٹرز پاند کر دیے گئے ہیں خانے وال میں وزیراعظم احساس کے فالر پروگرام کے تحت مالی امداد کا سلسلہ جاری ڈپٹی کمیشنر آغا صحیر عباس شراسی اور ڈسٹرک پولیس آفیسر محمد علی وسین کا زلے میں قائم سینٹرز کا دورہ انتظامات کا جائزہ لیا ادھر میاوالی میں بارہ سینٹرز قائم ڈی پیو حسن عصد علوی نے پی آئی ایس پی سینٹر پپلا کا دورہ کیا ڈی پیو نے سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا جنوبی پنجاب میں کرونا کے مریضوں کی تعداد آٹھ سو پندرہ ہو گئی ملتان کرنٹینہ میں چار سو ستاون ڈی جی خان کرنٹینہ میں دو سو بیس تصدیق شدہ مریض موجود تبلیغی مرکز لیا میں سترہ رحیمیہ خان پندرہ ویہاڑی چودہ بہاولنگرات بھکر اور راجنپور میں ایک ایک تبلیغ ارکان کرونا میں مزدلہ ڈی جی خان شہر میں اٹھارہ ویہاڑی تیرہ میاوالی نو بہاولپور پانچ بہاولنگر پانچ ملتان چار اور لیا میں ایک مریض کرونا کا شکار بھکر کامرس کالیج کرنٹینہ سنٹر میں مزید اکتیس افراد کا کرونا ٹیس مصبت آ گیا اسسسنٹ کمیشنر طلحہ سعید نے تصدیق کر دی کہتے ہیں تمام افراد کو کرنٹینہ سنٹر میں قائم الگ وارٹ میں منتقل کر دیا گیا صحت بہتر ہونے کی وجہ سے آسولیشن وارٹ ڈی ایچ کیو میں منتقل نہیں کیا ملتان جینا ٹاؤن میں ایک ہی گھر کے ساتھ افراد میں کرونا ٹیس پوزیٹیو آنے کا معاملہ متاثرہ فیملی کے گھر کو جانے والی دو گلیاں سیل گھروں کے باہر نوٹس بورٹ بھی آویزہ کر دیا گئے کرونا سے بچاؤں کے لیے انتظامے کی شہریوں کو سماجی فاصلہ رکھنے کی ہدایت ڈی جی خان کرنٹینہ سے مزید پانچ زائرین بہاولپور پہنچ گئے ہیلت آتھارٹی کے مطابق نئے آنے والے زائرین کے ٹیسٹ نیگٹیو آ چکے ہیں پانچوں زائرین کو ان کے گھروں میں رکھا گیا ہے اسلامی انیورسٹی میں مقیم پندرہ زائرین کی رپورٹ منفی آنے پر گھروں کو روانہ کر دیا گیا ملتان کرنٹینہ میں مقیم زائرین کے دوبارہ میڈیکل ٹیسٹ کرانے کا فیصلہ اے ڈی سی آر محمد طیف خان کا کہنا ہے کہ کرنٹینہ میں تئیس مختلف اجلا سے کرونا وارث کے اٹھانوے زائرین قیام پذیر ہیں رپورٹ نیگٹیو آنے پر زائرین کو گھر بھیر سیا جائے گا پی اے ملتان کا کارڈیالوجی انسٹیٹیوٹ کے تمام سینئر اور جونئر داکٹرز نرسز پیرامیڈکس کو خراج تحسین صدر پی اے مے ڈاکٹر مسعود راوپ نے پریس کانفرنس میں کہا کہ ڈاکٹرز نرسز پیرامیڈکس اپنی زندگیاں خطرے میں ڈال کر قوم کی خدمت کر رہے ہیں ڈاکٹرز کے خلاف جاری مہم کی مذہبت کر رہے ہیں جنوبی پنجاب بھر میں لاکڈاؤن برقرار ملتان بہاولپور رحیمیا خان دیرہ غازی خان مظفرگر سمیت سرائی کی خطے میں چھوٹی بڑی مارکیٹیں بند دودھ، دہی، چھکن، میڈیکل سٹور سمیت کھانے پینے کی دکانیں اوپن جگہ جگہ پولیس کی ناکابندی، گاڑیوں کی چیکنگ پولیس اور زلائی انتظامی کی شہریوں کو احتیاطی تدابیر اپنانے کی حیدار کانون کے رکھوالے ہی کانون شکن تو پاسداری کون کرے گا ملتان زلہ کچھہری میں سماجی فاصلہ اکتیار کرنے کے خلاف ورزی کچھہری میں پولیس اہلکار درجنوں موزمان کو عدالت میں اکٹھا پیش کرنے لگے وکلہ کا پولیس کے اقدام پر تحفظات کا اظہار آلاف سران سے نوٹس لینے کا مطالبہ لوگڈاؤن کے باوجود شہری احتیاطی تدابیر اپنانے سے گریزاں ملتان بیرونے دہلی گیٹ بازار میں شہریوں کا حجوم لگ گیا بینہ ماسک پہنے شہری بازار میں خریداری کرنے میں مصروف شہریوں کے رش نے لوگڈاؤن کا مقصد ناکام کر دیا بہاولپور میں لوگڈاؤن کے خلاف ورزی ہونے لگی اندرون بازار میں پابندی کے باوجود مختلف دکانیں کھل گئیں بازار میں رش انجمنت آسجران نے انتظامیہ سے لوگڈاؤن کی پابندی کو یقینی بنانے کا مطالبہ کر دیا بہاولپور میں دفعہ 144 کے خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کاروائیاں متعدد مقامات پر ناکابندی کے دوران گاڑیاں اور موٹر سائیکل بند ضرمانے آئیت کرنے کا سلسلہ بھی جاری جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ساری دنیا میں کرونا وائرس کے وبا پھیل چکی ہے جیسے سب معلوم شدید پریشانی میں مختلع ہے جو سب انسانوں کے بڑی تشویش کا باعث ہے یہ بیماری اتنی خطرناک ہے کہ ہر شخص خوف میں مختلع ہے بہاولپور میں کرونا کے باعث مسیحی برادری کا اسٹر کی تقریبات گھروں تک محدود کرنے کا فیصلہ اسٹر کے دن اپنے گھر محلے اور شہر کی صفائی کا خاص خیال رکھیں حکومت پاکستان کی ہدایات پر مکمل عمل درامت کیا جائے جنوبی پنجاب کے مسیحی فادرز نے ویڈیو پیغام جاری کر دیئے بہاولپور میں کرونا کا خوف کم ہونے لگا کمیشنر آصف اقبال صادری نے کالیجز میں سٹاف کی حاضری کو یقین بنانے کی ہدایات کر دی کہا ضروری داکھ اور انتظامات کے لیے پرنسپل آفیس اور اس سے ملہکہ دفاتر کھل سکتے ہیں صفائی اور گراسی پلوٹ کی دیکھ بال کے لیے دردہ چہاروں کا عملہ بھی کالیج آئے تھا وزیراعظم کا موجودہ صورتحال میں بزنس کمیونٹی کے لیے پیکش تمام ٹیکس ریفرنڈز کلیمز پر قانون کے مطابق سکتی سے عمل کریں ایف بی آر کی ملتان سمیت ملک بھر کے ریجنل ٹیکس آفیس کے چیف کمیشنرز کو تیزی سے ٹیکس ریفرنڈ کلیر کرنے کی ہدایات بہاودین زکریہ یونیورسٹی ملتان کے شعبہ فارمیسی کے طلبہ نے ورلڈ ہیلڈ آرگنیزیشن کے میار کے مطابق سینٹائزرز تیار کر لیا وائس چانسلر بی زی جیو طلبہ کو شاہ باشدے نے فارمیسی ڈپارٹمنٹ پہنچ گئے کہتے ہیں ہمارے خطے کے طلبہ میں بہت ٹیلنٹ ہے تیار سینٹائزر نشتر اسپطال کے داکٹرز اور پولیس اہلکاروں کو کم قیمت پر فراہم کریں گے کرونا وائرس سے جنگ دیتنے کے لیے لگایا گیا لوگ ڈاؤن جاری پورٹہ باس میں شہریوں کا دکھ درد لیے دودھ دہی کی دکان کا مالک میدان میں آگیا دکاندار نے شہریوں کے لیے دودھ چالیس اور دہی پچاس روپے فیکلوں میں فروغ کرنا شروع کر دیا کہہ روڑ پکا میں موستحق افراد کی امداد کے لیے لیگی رہنما اور مخیر حضرات میدان میں آگئے مسلم لگ نون کے جنرل سیکیٹری حاجی ناصر نواز نے موستحق اور غریب افراد میں راشن تقسیم کیا ادھر خانے وال میں سامیک ریسرچ سینٹر کے جانب سے راشن تقسیم کیا گیا کرونا کی جنگ میں غریب بچے بھوک سے بلبلانے لگے احمد پور شرکیاں میں جھگیوں میں رہنے والوں کو شدید مشکلات کہتے ہیں کرونا وائرس سے بڑا وائرس غربت ہے سلے پر خالی برطن رکھ کر بچوں کو دلاسہ دے رہے ہیں مکینوں کی مخیر حضرات سے مدد کیا پی رحیمیہ خان میں پیشاور بھکاریوں کی بھرمار مخیر حضرات کے لیے امداد دینا بھی مشکل ہو گیا پیشاورانہ بھکاری حق دار کا حق مارنے کے ساتھ ساتھ کرونا کے بھلاو کا باعث بن سکتے ہیں پیشاورانہ بھکاریوں کی بڑی تعداد نے انتظامیہ کے لیے بھی مشکلات میں اضافہ کر دیا لیا میں ریسکیو کی جانب سے جرسیم کچھ سپریے کا عمل جاری ریسکیو نے کلورین ملے سپریے کے لیے زلے کو نو زون میں تقسیم کر دیا ادھر ساکی سرور میں ایم پی اے سردار احمد علی درشک نے بین سبائی کوئٹا روڈ اندرون شہر مسجد میں سپریے کروایا رحیمیہ خان میں گیس لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ حل نہ ہو سکا گیس کی لوڈ شیڈنگ نے لوگ ڈاؤن میں شہریوں کی مشکلات میں اضافہ کر دیا شہری پریشان چیمبر فارمرز کے جانے سے گیس لوڈ شیڈنگ پر آدم تحفظات کا اظہار ادھاروں نے چپ ساتھ لی رہنما پاکستان تحریک انصاف جہانگیر تری نے شوگر میلز آڈٹ کے فیصلے پر خود کو پیش کر دیا کہتے ہیں انہیں اپنی میلز کے آڈٹ پر کوئی اعتراض نہیں کچھ چھپایا ہے نہ ہی چھپانے کی ضرورت ہے شوگر انکواری کمیشن یا جہاں سے بھی مقصود میلز کے آڈٹ کا فیصلہ ہوا انہیں سامنے آ کر جواب دینا ہوگا میاں والی میں حالیہ بارش اور یالہ باری نے تباہی مچا دی متعدد علاقوں میں گندم کی فصل تباہ قریبی علاقے شدید متاثر وطہ خیل شہباز خیل گل میری بیٹیاں سراب والا اور یارو خیل میں گندم کی فصل کا صفایہ ہو گیا کاشکاروں کی سال بھر کی مہنہ ڈوب گئی کاشکاروں کا حکومت سے مالی امداد کا مطالبہ ملتان میں عام کے باغات میں پھل لگنا شروع درجہ حرارت بڑھنے سے پھل لگنے اور بننے کا عمل متاثر ہو سکتا ہے مینگو ریسرچ انسٹیٹوٹ ملتان کے پلانٹ پتھالوجسٹ ڈاکٹر تارک ملک نے خبر دار کر دیا کاشکاروں کو درجہ حرارت بڑھنے پر فوری باغات کے آپ پاشی کرنے کا مشورہ کہا عام کے پودہ پر بننے والے بٹور کی فوری تلفی کی جائے بہاول پر میں گندم کے باردانہ کی تقسیم کا عمل شروع زلہ بھر میں تین لاکھ سترہ ہزار میٹرک ٹان گندم خریداری کا حدف مقرر مہکمہ خوراک کی جانت سے گندم کے کاشکاروں کو باردانہ فراہم کیا جانے لگا گندم خریداری کے لیے 28 مراقض قائم کیے گئے ڈی جی خان میں باردانہ کے اجرامے 13 اپرل تک توسیئی اے ڈی سی آر سمیولہ فاروق کا کہنا ہے کہ موسمی صورتحال کو مدنظر رکھتے ہوئے باردانہ کی تاریخ میں توسیئی کی گئی زلہ بھر میں قائم 9 سینٹرز میں تیاریاں مکمل زلہ بھر سے 20 لاکھ بوری فروغ کی جائے گی ڈیپٹی کمیشنر آغا سہیر عباس شیراسی کا سبزی اور پروٹ منڈی خانے وال کا دورہ اسسسٹنٹ کمیشنر شبی ڈوگر اور ای اے ڈی اے رضا کے ہمراہ سبزیوں اور پھلوں کی بولیوں کا جائزہ لیا کسانوں کے لیے بنا جانے والے پلاتفارم پر دی جانے والی سہولیات کبھی موائے نہ کیا خانپور ایم فائف ظاہر پیر کے قریب تیز رفتار کار اور ٹرالر میں تصادم تین افراد جان کی بازی ہار گئے چار زخمی ظاہر پیر اسپتال منتقل ریس کی حکام کے مطابق حادثہ کار ڈرائیور کو نیند آنے کے باعث پیش آیا دنیا پور تین سو پینٹالیس ڈویو بی میں نامعلوم افراد کی فائرنگ حمزہ نامین اور جوان زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے ٹی ایچ کی اسپتال میں دم توڑ گیا تھانہ سٹی پولیس نے ناش کو قبضے میں لے کر تفتیش شروع کر دی احمد پور شرکیہ میں پندرہ سالہ شانزہ ریاض کے اغواہ کا معاملہ متاثرہ لڑکی نے باثر زمیندار پر گھر سے اغواہ اور مبینہ زیادتی کا نشانہ بنانے کا اعظام رگا دیا والدہ کا کہنا ہے کہ پولیس نے ناقض تفتیش کر کے پرچاہ خارج کر دیا ڈی ایس پی نے موقف دیا ہے کہ لڑکی اپنی مرضی سے بھاگ گئی تھی موبائل ڈیٹا اور مکمل ثبوت کے بعد ہی ایف آئی آرد خارج ہوئی اور سابق وزیراعظم یوسف رزا گلانی کے صاحبزادوں کی سالگرہ علی حیدر گلانی موسیٰ گلانی اور قاسم گلانی آج اپنی سالگرہ ملا رہے ہیں عزیز و قارب اور دوست احباب کی جانت سے مبارک بات دینے کا سلسلہ جاری ہے